اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کا وی لاغ ہماری ہولیڈیز کے بارے میں ہے جو کہ پچھلے سال ہم لوگ بچوں کو لے کر ہولیڈیز پہ فرانس گئے تھے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے سوٹسلینڈ بھی گئے تھے تو ہوا کچھ یوں کہ جو ہمارا ڈیزنی لینڈ فرانس کا وی لاغ تھا وہ تو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا لیکن سوٹسلینڈ کا وی لاغ میں اپلوڈ نہیں کر سکی بس کچھ مصروفیت ہی ایسی رہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سوٹ بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی کچھ ویڈیوز میرے فون میں تھیں اور کچھ میرے میاں کے فون میں تھیں تو ان کو پھر اکٹھا کرنا اور اپلوڈ کرنا اسی میں پھر میں تھوڑی سی میں نے سوٹسلینڈ بھی گئے تھے مجھ سے کافی دفعہ پوچھ چکی ہے کہ وہ میں کب اپلوڈ کروں گی تو پیریس میں ایفلٹار دیکھنے کے بعد ہم لوگ بچوں کو لے کر نیکس ڈیزنی لینڈ گئے اور یہ ڈیزنی لینڈ کا وی لاغ میں اپلوڈ کر چکی ہوں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے اگلے دن ہم لوگوں نے سوٹسلینڈ کا اپنا ٹریپ جو ہے وہ سٹارٹ کیا 16th of August 2020 صبح 10 بجے ہم لوگ ایزلوال سوٹسلینڈ کے لیے نکلے اور ایک بہت ہی خوبصورت راستہ ہے تقریباً آپ کو 10 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں میں کوشش کروں گی جتنا مجھے یاد ہے جو مجھے چیزیں یاد ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی شام کو ساڑھے چھ بجے ہم لوگ جو ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے تھے یہ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ لیک برینس کے کنارے پہ واقع ہے لیک برینس بہت ہی خوبصورت لیک ہے یہاں پر میں پہلے بھی آ چکی ہوں لیکن اس ویلیج میں ہم لوگ پہلی دفعہ سٹے کر رہے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ شیلے بک کروایا تھا اور میرے میاں جو ہیں وہ کیس لینے کے لیے گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں میں اور میرے بچے وہ گاڑی سے اتر کر بہت ہی خوبصورت تھی یہ سینری ہے تو میں تو ویڈیو اور تصویریں ہی بنا رہی ہوں اور وہ لوگ کھیل رہی ہیں آدھا گھنٹہ یہاں پر ویٹ کرنے کے پاس میں نے گاڑی کو لوگ کیا اور جس سائٹ پر میرے میاں گئے تھے کیس لینے کے لیے وہیں پر میں نے واک کرنے شروع کر دی اسی طرف اور وہاں سے پھر ایک بھوتی اچھے سے میوزک کی آواز بھی آ رہی تھی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن آپ بھی سنیں شیلے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو بیو ہے یہ ہمارے بیڈروم کے باہر جو بالکنی ہے اس سائٹ کا ہے بہت ہی خوبصورت بیو ہے اور اسی طرح دوسری سائٹ پر لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے بعد بھی اسی طرح ایک بالکنی ہے اور وہاں سے بھی بہت ہی خوبصورت سا بیو نظر آتا ہے اور یہ لیک بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم نے گوگل پر سرچ کی کہ کوئی اچھا سا حلال ریسٹورنٹ مل جائے جہاں جا کر کھانا کھایا جا سکے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو کشمی ریسٹورنٹ اس کے بیوز بہت اچھے تھے اور یہ ساتھ ہی انٹر لاؤنج میں تھا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کشمی ریسٹورنٹ چلتے ہیں کھانا بہت ہی مزیکا تھا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینسیو تھا لیکن جو سوٹسلینڈ ہے وہ ویسے ہی بہت مہنگی سی جگہ ہے تو آج کا ویلوگ یہی تک تھا میں آپ کو فلیش پیک میں لے کر گئی کہ جو ہم نے لاسٹیر ہالیڈیز کی تھی اور یہ تھی میری سوٹسلینڈ پہنچنے کی کہانی تو آگے جتنے دن ہم نے یہاں پر گزارے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ سرز آدھر سرز آخر سرز آخر سرز آخر